موسیقی سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوانے چھے ایکر تک گندم قریداری کے حکومتی اعلان کو مسترد کر دیا اپوزیشن کا جمعے کو کسانوں سے یکجہتی کے لیے اجلاس کے بائی کورٹ کا اعلان وزیر خوراق پنجاب بلالی آسی نے کہا کہ سپیکر نے گندم درامت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت گندم قریدنا نہیں شاہتی گندم قریداری میں تاقیر کی وجہ موسم کی تبدیلی بھی ہے چھوٹے کسان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آگ سو گیارہ بجے تک ملتوی سب کا پیچ پالنے والا کاشتکار حکومتی پالسیز پر پریشانی کا شکار گندم کا مناسب ریچ ناملے پر لاہور پریس کلپ کے باہر کسان سرابہ احتجاج مظاہرین کہتے ہیں حکومت عالمی منیوں سے پش پنسو روپے من گندم خرید سکتی ہے مگر کسانوں سے انتالیسوں میں بھی خریدنے کو تیار نہیں نگران حکومت نے بلا جواز گندم درامت کی ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات کی جائیں وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا مطالبہ لاہور نیوز سے گفتگو میں مزید کہا کہ معاملے کو اس عملے کے سیشن میں اٹھاؤں گا موسم کے وجہ سے گندم کی کھٹائی تاخیر سے ہو رہی سب ٹھیک ہو جائے گا بجلی کا استعمال عام آدمی کے لیے بنا وبال مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری فی یونٹ دو روپے چورانوے پیسے مہنگا ہونے کرنکان اضافے سے سارفین پر ایک ماہ میں بیس ارب روپے سے زائد کا بوش پڑے گا گزشتہ ماہ فرنس اول سے بھی بجلی پیدا کی گئی بجلی کی قیمتوں میں مجووزہ اضافے کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ایف آئیے نے لیسکو میں مزید دس کروڑ یونٹ کی آور بلنگ پکڑ لی ڈائریکٹر ایف آئیے کے مطابق لیسکو نے مشبوری طور پر ایک سال کے دوران بانوے کروڑ یونٹ عوام پر آور بلنگ کے ذریعے سے ڈالے لیسکو کے جانب سے سکارے داروں کو بھی آور بلنگ کا انکشاف آئندہ چند روز میں مزید لیسکو کے بڑے افسران کی گرفتاریاں متوقع آور بلنگ روٹنے کے لیے لیسکو نے کمیٹی تشکیل دے دی تمام سرکلز کے شیف انجینئرز اور ہر سرکل سے دو افسران کمیٹی کے ممبر مقرر کمیٹی ہر سرکل میں آور بلنگ کا جائزہ لے گی لیسکو شیف انجینئر شاہد حیدر کے جانب سے تمام افسران کو آور بلنگ نہ ہونے کی ہدایات جاری گوشت کی چیکنگ کے لیے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی سپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ٹاسک فورس سپلاہ ہونے والے گوشت کی تفصیلی جانچ پرتال کو یقینی بنائے گی میٹ سیفٹی ٹیمی سلوٹر ہاؤسیز فروزن میٹ یونٹس میٹ شاپس میٹ پروسیسنگ یونٹس کا روزانہ کے بنیاد پر تفصیلی معاینا کریں گی پولٹری فارم سلوٹر ہاؤسیز سے آنے والے گوشت کے میار کا ریکورڈ بھی مرتب ہوگا اور پھل سکارے نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت لیسن سات سو پچاس ادرک سات سو لیمو دو سو پچاس پیاز دو سو ٹیماتر ایک سو پچاس بھنڈی چار سو پچاس مٹر دو سو پچاس کریل ایک سو اسی گو بی اور آلو ایک سو بیس بینگن ایک سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے انار پدانہ گیارہ سو سیف تین سو پچاس ٹوبری اور امرود ایک سو ساتھ پر بوزہ ایک سو پچاس روپے کے رومے دستیاب